آپ سے آٹھ اپریل دو ہزار چوبیس آخر کیا ہونے والا ہے اس تاریخ کو کیا دنیا ختم ہونے جا رہی ہے کیا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے انٹرنیٹ پر سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یہی ویڈیوز مل رہی ہیں سولر ایکلیپس ایکلیپس جی ہاں سورج گرہن جس ٹرپک کو لے کر بہت بڑی بڑی اور خوف پھیلانے والی پریڈکشنز کی جا رہی ہیں اور ایسی ویڈیوز اچھے خاصے ویوز بھی گین کر رہی ہیں تو چلیں سمجھتے ہیں اس ویڈیو میں ساری صورتحال کو اور سولر ایکلیپس سے جڑی میٹس افواؤں اور غلط معلومات پر بات کرتے ہوئے اس کی حقیقت جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں ایکلیپس ہے کیا آج کے طور میں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان چاند جب ایک خاص پوائنٹ پر پہنچتا ہے تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی جس کے باعث زمین پر دن کے اوقات میں بھی کچھ دیر کے لیے اندھیرہ چھا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں آرٹھ اپریل دو ہزار چوبیس کو آنے والے سورج گرین کی جس کا دورانیا چار منٹ اور اٹھائیس سیکنڈز کا ہوگا اس سورج گرین کی ایک خاص بات یہ بھی ہوگی کہ یہ ٹوٹل سولر ایکلیپس ہوگا یعنی مکمل طور پر اندھیرہ چھا جائے گا مگر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ سولر ایکلیپس نارتھ امریکا میں ہوگا جن میں میکسیکو، یونائٹڈ سٹیٹس اور کینیڈا کے کچھ حصے شامل ہوں گے اب مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ پہلا سولر ایکلیپس ہے تو اس لیے جائزہ لیتے ہیں ہسٹری صرف 21 سنچری میں ہونے والے چند طویل ترین سولر ایکلیپس کی بات کی جائے تو 21 جون دو ہزار ایک کو انگولا، زیمبی اور زیمبابویس میں دیگر کئی ممالک میں ٹوٹل سولر ایکلیپس ہو چکا ہے جس کا دورانیہ چار منٹ اور ستاون سیکنڈ تھا مطلب جو آرٹھ اپریل دو ہزار چوبیس کو آنے والے سولر ایکلیپس سے زیادہ تھا اسی طرح چودہ دسمبر دو ہزار ایک اور پھر جون دو ہزار دو میں اور پوری 21 سدی میں ایسے ہی کچھ دو سو چوبیس گرین متوقع ہیں جبکہ آرٹھ اپریل دو ہزار چوبیس سے دیس مارچ دو ہزار چونتیس تک یعنی اگلے دس برسوں میں اگر ٹوٹل سولر ایکلیپس کی بات کی جائے تو دنیا کے مختلف ممالک میں آٹھ ٹوٹل سولر ایکلیپس متوقع ہیں جبکہ ان میں پارشل اور اینولر ایکلیپس بھی الگ سے ہیں جن کی تعداد کئی زیادہ ہے یہاں میں آپ کو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ سولر ایکلیپس تین ٹائپس کے ہوتے ہیں جن میں ٹوٹل، پارشل اور اینولر ایکلیپس شامل ہیں پہلے ٹائپ کے ٹوٹل ایکلیپس میں چاند مکمل طور پر سورج کو کور کر لیتا ہے دوسری قسم پارشل ایکلیپس میں چاند سورج کے کچھ حصے کو کور کرتا ہے اور سورج کا باقی کچھ حصہ نظر آتا رہتا ہے جبکہ اینولر ایکلیپس میں چاند مکمل سورج کو کور تو کرتا ہے لیکن اس کے باوجود سورج کے جو کونے ہوتے ہیں وہ ایک رنگ کی طرح نظر آتے رہتے ہیں اب چلتے ہیں سوشل میڈیا پر آٹھ اپریل کو ہونے والے ایکلیپس کو لے کر جو پریڈکشنز اور میتز پھیلائی جا رہی ہیں تو اس کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ نہ تو یہ پہلا ٹوٹل سولر ایکلیپس ہے نہ ہی اس نے ساری دنیا میں وقوع پذیر ہونا ہے اور نہ ہی اس سے دنیا ختم ہونے والی ہے یہ سولر ایکلیپس اس یونیورس کے نظام کا ایک حصہ ہے جو ماضی میں بھی ہوتے رہے اور مستقبل میں بھی ہوتے رہیں گے لہٰذا کسی ڈار یا خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے کچھ حد تک اور کچھ لوگوں کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا